شبرہ اور شمیر کی شادی کے بعد کیا ہونے والا ہے خاص عشق مرشد کی کہانی بھی آگے چل کر کیا ٹیپیکل ساس اور بہو کی جھگروں کے گیدو گھومے گی کیا شمیر اور شبرہ آگے چل کر الگ ہو جائیں گے آگے آنے والی اپیسوڈ میں شبرہ اور شمیر کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے چلو جلدی سے اس بارے میں آپ کو بھی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے عشق مرشد نہ صرف پاکستان کا بلکہ انڈیا کا بھی پسند دیدہ ڈراما بن چکا ہے جب سے اس ڈرامی کا آغاز ہوا تھا تب سے مسلسل اس ڈرامی کی ریٹنگ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے لوگ شبرہ اور شمیر کے جوری کو اور ان کی اداکاری کو خوب پسند کر رہے ہیں اور جب سے شمیر اور شبرہ کی شادی ہوئی ہے تب سے لوگ یہ ہی سمجھ رہے تھے کہ آگے چل کر صرف اور صرف ساس اور بہو کی کہانی شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ڈراما ہو سکتا ہے بھورنگ ہو جائے مگر آگے آنے والی اپیسوڈ تو پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ رہونے والی ہیں جہاں ایک طرف اب شمیر نے شبرہ کے خلاف جا کر دعود علی خان کی پارٹی کو جوائن کر لیا ہے جس کی وجہ سے شبرہ پہلے شمیر سے نراز ہو جاتی ہے مگر اس اپیسوڈ میں جو انٹرسٹنگ بات رہی وہ یہ ہے کہ شمیر چاہے اپنے باپ کا ساتھ دیتا ہے اس کی پارٹی کو بھی زوان کر لیتا ہے لیکن وہ شبرہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کو پتہ تلتا ہے کہ شبرہ اس سے نراز ہے تو وہ نہ صرف شمیر سکندر سے فضل بکش کے گیٹ اپ میں آتا ہے بلکہ شبرہ کو اس کی پسندیدہ جگہ پر بھی کھانا کھلانے لے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے لوگ دور فشان یعنی کہ شبرہ اور بلال عباس یعنی کہ شمیر کو واپس اپنی پہلے والی لکھ میں دیکھ کر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ بلال عباس کی لوگ شمیر سکندر سے زیادہ فضل بکش کے کردار کو پسند کرتے ہیں اب آگے سال کا جو انٹرسنگ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو بلال عباس ہے یعنی کہ شمیر نے اپنے باپ کی پارٹی کو زائن تو کر لیا ہے لیکن وہ فیصلے آگے سال کر اپنے باپ کی مرضی سے نہیں کرنے والا جی بلکل آگے سال کر آپ دیکھیں یہ کہ شمیر سکندر پارٹی کے بارے میں جتنے بھی فیصلے کرے گا وہ اپنی بیوی یعنی کہ شبرہ کے کہنے پر کرے گا اس کی مرضی کے مطابق کرے گا جس کے بعد لوگ نہ صرف شمیر کو پسند کر رہیں گے بلکہ اس کی پارٹی کو بھی سپورٹ کرنے لگیں گے اور دوسری طرف دعوت علی خان اور جیسے دکھنے بھی باقی لالچی لوگ ہوں گے اس پارٹی میں وہ اس پارٹی سے نکل جائیں گے یوں آگے چل کر رشک مرشل ڈرامے میں ساس اور بہو کی کہانی نہیں بلکہ ایک طرف تو شبیر اور شبرہ کی لف سٹوری دیکھنے کو ملے گی اور دوسری طرف سیاست دانوں کا لالچی چہرہ آڈینس کو دیکھنے کو ملے گا اس لئے آگے والی اپیسوڈز تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور لیسنیبل ہونے والی ہیں ویسے آنے والی اپیسوڈز کے لئے آپ کس قدر ایکسائٹیڈ ہیں اپنے رائے ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں تھانکس